بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج گیارم روزے کے وظائف کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کے تین اشروں کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے آپ کا ارشاد مبارک ہے اولہ رحمتن کہ اس کا پہلا عشرہ یہ اللہ کی رحمتیں لے کے آتا ہے وعوسطہ مغفرتن دوسرا عشرہ یہ مغفرت کا پیغام لے کے آتا ہے وآخرہ اتق من النار اور اس کا جو آخری عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا پروانہ لے کے آتا ہے تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے پہلا عشرہ آپ نے کمال کو پہنچا اور آج دوسرے عشرے کا پہلا دن ہے گیار مروضہ ہے تو دوسرے عشرے کے وظائف میں یہ دوسرے عشرے کی دعا کے طور پر حدیثِ طیبات میں جو تلقین فرمائی گئی ہے چونکہ یہ عشرہ مغفرت ہے اس لئے اس میں کسرت سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کرنی ہے مغفرت طلب کرنی ہے اپنے لئے اپنے عائزہ و اقربہ کے لئے والدین کے لئے بائیوں بہنوں کے لئے عزیز دوستوں کے لئے یہ سب کے لئے اپنے مغفرت کی دعا کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس عشرہ مغفرت کے صدقے ہماری ہمارے تمام وابستغان کی مغفرت فرمائے آئیے ناظرین آج گیار مروضہ کے وظائف کے طرف چلتے ہیں فجر کی نماز کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے کتنی مرتبہ تلاوت کرنی ہے یہ ہر شخص کا اپنی عمر کے اعتبار سے یعنی جس بندے کی عمر کے جتنے سال ہیں اتنی ہی مرتبہ اس نے آج فجر کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے اگر کوئی بیس سال کا ہے تو اس نے بیس مرتبہ اس کی تلاوت کرنی ہے اگر کسی کے عمر چالیس سال ہے تو اس نے چالیس مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے اور اگر کسی کے عمر پچاس سال ہے تو اس نے پچاس مرتبہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے اس کی تلاوت انسان کی زندگی کے سالوں کی مناسبت سے ہے ہر سال کے بدلے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت اور یقیناً یہ انسان کی گزشتہ زندگی کی تمام بدعمالیوں کو معاف کروانے کا سبب بنے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ شفی بنے گی اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ کی برکت سے انسان کے ماضی کے گناہوں کو اور اس کی خطاہوں کو معاف فرمائے گا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ جسے جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے روایت کیا فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر اس نے عرض کی اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام عطا فرماتا ہے اور میری طرف سے بھی آپ سلام قبول کیجئے سلام عرض کرنے کے بعد اس فرشتے نے کہا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایسے دو نوروں کی بشارت ہو کہ جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائے گئے ان میں سے ایک نور ہے سورہ فاتحہ اور دوسرا نور ہے سورة الباقرہ کی آخری دو آیات تیبات تو ناظرین اکرام اس سورہ مبارکہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑی فضیلت ہے بڑا مرتبہ اور مقام ہے تو آپ اس کو اگنور مت کیجئے گا کوشش کیجئے گا کہ آپ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں اور ایک حدیث تیبہ میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا رکھ دی ہے تو اب اگر انسان پورے تیقن کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ اس کو پڑتا ہے اور اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی برکت سے ہر بیماری سے شفایابی عطا فرماتا ہے زہر کی نماز کے بعد ناظرین آپ نے ایک مرتبہ سورہ فتحہ کی تلاوت کرنی ہے سورہ فتحہ کے بارے میں تفصیلات پہلے عرض کی جا چکی ہیں ہم پچھلے درس میں یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ سورہ فتحہ چھبیس میں پارے میں یہ تیسری سورہ مبارکہ ہے تو آپ نے زہر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ فتحہ کی تلاوت کرنی ہے عصر کی نماز کے بعد آپ نے سترہ مرتبہ آیت القرصی کی تلاوت کرنی ہے آیت القرصی یہ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے اور تیسرے پارے کی آیت مبارکہ ہے کہ اس کے فضائل میں جناب سیدنا عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عبی یہ بتاؤ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ فضیلت والی آیت کونسی ہے یعنی سب سے فضیلت والی آیت کونسی ہے تو جناب سیدنا عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارز کرتے ہیں پھر ارشاد فرماتے ہیں اے عبی یہ بتاؤ تم کس کو سب سے افضل آیت سمجھتے ہو تو میں نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم تو جب میں نے یہ آیت تیبہ کے پہلے کلمات کی تلاوت کی تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے سینے پہ اپنا دست انور رکھا اور آپ ارشاد فرماتے ہیں اے عبی اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے سینے کو کھول دیا ہے یہ ان شراح صدر تمہیں مبارک ہو ہاں یہی آیت تیبہ سب سے افضل آیت ہے جس کو ہم آیت القرصی کہتے ہیں تو ناظرین کرام آپ نے عصر کی نماز کے بعد سترہ مرتبہ آیت القرصی کی تلاوت کرنی ہے اور جو شخص ہر نماز کے بعد یعنی فرض نماز کے بعد آیت القرصی کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آیت القرصی ایک فرض سے لے کر اگلے فرض تک یعنی آپ نے اثر کی نماز کے بعد آیت القرصی کی تلاوت کی تو اثر سے لے کر مغرب تک یہ آیت القرصی آپ کے لئے پروٹیکشن بن جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنی حفاظت کے حسار میں لے لیتا ہے اب نہ شیطان آپ کو کوئی تکلیف دے سکتا ہے اور نہ ہی کسی انسان سے آپ کو کوئی عذیت پہنچ سکتی ہے تو ناظرین اثر کی نماز کے بعد آپ نے آیت القرصی کی تلاوت کرنی ہے مغرب کی نماز کے بعد آپ نے پچپن مرتبہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ درود و سلام پیش کرنا ہے ناظرین آپ جانتے ہیں درود و سلام کی کیا برکات ہیں اس کے کتنے فضائل ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر اپنی دس رحمتیں نازل فرماتا ہے تو ناظرین کتنے یہ مقام اور مرتبے کی بات ہے ہم تو کریم آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں اور پوری کائنات کا خالق و مالک ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں تو جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس پر مسلسل لگاتار اللہ کی رحمتیں برستی رہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ پر درود و سلام کے نظرانے پیش کرتا رہیں تو ناظرین عشاء کی نماز کے بعد آج کا جو وظیفہ ہے وہ صلاة التصویح ہے صلاة التصویح کے بارے میں جامع ترمزی میں حدیث طیبہ ہے اور دیگر آئمہ محدثین نے اپنی اپنی کتبہ حدیث میں حدیث نکل کی ہیں جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث طیبہ کے راوی ہیں اور یہ تلقین کی ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرما کہ اے میرے چچا جان میں آپ سے اپنی صلح رحمی کہاں کا ادا نہ کروں میں آپ سے اپنی محبت کہاں کا ادا نہ کروں اپنی قرابت کہاں کا ادا نہ کروں تو جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور فرمائیے تو آپ نے ارشا فرما ہے چچا جان آپ یہ صلاة التصویح پڑھا کریں تو اس کے بڑی فضیلت ہے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے صلاة التصویح ادا کرنی ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان وزائف کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس عشرہ مغفرت کے شد کہ ہم سب کی ہمارے والدین کی ہمارے آجزہ وقربہ کی ہمارے اساتزہ کی ہمارے دوستوں کی اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کو راہ راست پہ چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے وما علیہ اللہ البلاغ المبین